اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مذبان عرشد حسین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہو آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر ناظرین انشاءاللہ آج اس پانچ منٹ میں ہم تین موضوعات پر بات کریں گے فرض اللہ کی نشانیاں اور وظیفہ فرض میں آج ہم بات کریں گے ولیمے کے بارے میں شادی اور اس کے بعد ولیمہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا دُعِيَ أَحْدُكُمْ اِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کرے یہاں پر اللہ کی نبی نے کہا فَلْيُجِبْ وہ قبول کرے اس سے محدثین نے کہا ہے کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے لیکن کب جب وہ شرعی حدود کے اندر ہو ہاں ایسا نہ ہو کہ ولیمے میں گانے بجانے چل رہے ناج گانے چل رہے ارے نہیں اللہ کی نبی نے واجب قرار دیا ہمیں جانا ہے یقیناً جانا ہے لیکن ان جگہوں سے پرہیز کرنا ہے جہاں پر غیر شرعی کام ہو رہے ہو غلط کام ہو رہے ہو وہاں نہیں جانا ہے وہاں رک جانا ہے تاکہ سامنے والے کوئی احساس ہو کہ فلاں آدمی اس نے نہیں آیا کہ ہم نے بے ہیائی رکھی تھی ہم نے غلط کام رکھے تھے ہاں ناظرین ولیمے میں جانا یہ ہمارا فرض ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر کوئی ولیمے میں دعوت دے تو اگر ہمیں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہے ہمارے لئے آسانی ہے تو ہمیں بالکل جانا چاہیے اور یاد رکھئے آج ہمارے یہاں ولیموں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے لوگ بڑے دور و شور سے کرتے ہیں اور صرف بڑے بڑے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں بلاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں غریبوں کو ہم نہیں بلائیں گے کیوں ہمارا اسٹیٹس گھڑ جائے گا نہیں بالکل غلط بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعامی طعام الولیمتی یدعا لہا الاغنیہ و یترک الفقراء کہ سب سے برا ولیمے کا کھانا وہ کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو بلائے جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے نہیں یہ غریبوں کا حق ہے آپ کو دینا پڑے گا ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ کر سکتا ہے تو ناظرین ولیمے کی دعوت قبول کرنا یقینا ضروری ہے لیکن ولیمے میں غریب لوگوں کو مسکین لوگوں کو بلانا بھی ضروری ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لسٹ بناتے ہیں کہ فلانے مجھے ولیمے میں بلائی تھا فلانے مجھے بلائی تھا فلانے مجھے بلائی تھا تو ہی میں اس کو ولیمے میں بلاؤں گا یا وہ ہمارے ولیمے میں آئے تھا تو ہم ان کے ولیمے میں جائیں گے چاہے دعوت دے یا نہ دے نہیں اگر آپ کو دعوت دی ہے اور وہ آپ کے ولیمے میں کسی وجہ سے نہیں آیا ہوگا آپ ضرور جائیں کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں آئیے ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے اللہ کی نشانیہ ناظرین ایک بیماری جس نے ساری دنیا کی حالت خراب کر دی ساری دنیا کو پریشان کر دیا تکلیف میں ڈال دیا یہاں تک کہ لوگ ڈاؤن کو ہم نے برداشت کیا ہم گروہ میں رہے ہم ماسک لگا رہے ہیں ہم ہر تھوڑی دیر میں سینٹائزر یوز کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو دھو رہے ہیں ایک بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے آج ساری دنیا عمل کر کے اس کا علاج نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی ہاں کتنی حالات خراب تھی سوچئے یہ ایک چھوٹی سی بیماری جس کا انسان مقابلہ نہیں کر پا رہا لاکھوں لوگوں کی موت ہو گئی اس کی وجہ سے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر پائے ہم کیا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے انسان تکبر کرتا ہے فخر کرتا ہے ہاں اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتا سوچئے آپ خود غور کیجئے کہ اس کا ہم مقابلہ نہیں کر پائے سوچئے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا سامنہ ہم کیسے کریں گے جو اللہ کی دی ہوئی ایک چھوٹی سی بیماری کا ہم مقابلہ نہیں کر پائے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا سامنہ ہم کیسے کریں گے تو ناظرین ان چیزوں سے عبرتیں حاصل کیجئے نصیحتیں حاصل کیجئے اور اپنے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی آج ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو دینے والا ہوں جس کے لیے بہت سے لوگ پریشان ہیں کوئی آپ کو کہے گا کہ فلاں چیز پڑھ لو اتنی مرتبہ آپ کا کام ہو جائے گا کوئی کہے گا آپ یہ تعویز باندھ لو اپنی کمر کے نیچے آپ کا کام ہو جائے گا کوئی فلاں کام کوئی فلاں دے گا نہیں میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا اولاد کے لیے وہ لوگ جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف میں ہیں پریشانی میں ہیں اس کا علاج میں نہیں اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا اس کا وظیفہ میں نہیں بتا رہا آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا اللہ تعالی نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ اللہ نے کہا ہاں اپنے گناہوں کی معفی طلب کرو اللہ سے اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے گا تو اولاد اگر چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو دوسرا اللہ سے اس کے لئے دعائیں کرو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے بہت سی دعائیں ذکر کیے رَبِّ حَبْلِ مِنَ الصَّالِحِينَ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَانْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ یہ ایسی دعائیں ہیں جو اولاد کے لئے بندہ اللہ رب العالمین سے کر سکتا ہے تو ناظرین ادھر ادھر مد بھاگیے لوگ کہیں گے فلاں جگے جاؤں فلاں جگے جاؤں آپ کو اولاد ہو جائیں گی نہیں میں دو علاج آپ کو بتا رہا ہوں یہ کام آپ کر لو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اللہ تعالی آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا ایک اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے طرف کرو استغفار کرو زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور دوسرا اللہ رب العالمین سے اولاد کیلئے دعائیں کرو اس طرح کی جتنی دعائیں قرآن مجید میں ذکر ہیں اس کو یاد کرو اور اس کو اللہ رب العالمین سے مانگو انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور بھی ضرور دے گا اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں بس ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تمام ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق دے اللہ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھ آمین وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوٹ کو بنانے میں بشرا شیخ نے پورا تاؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی